اسلام علیکم پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان چائنہ کے لیے مبینہ جسوسی کے الزام میں امریکی انٹیلیجنس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا دوسری طرف بھارتی فلم پروڈیوسر دو ہزار کروڑ کی منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار یہ دو اہم خبروں کے اوپر آج کے وی لوگ کے اندر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو چائنہ سے ریلیٹڈ خبر ہے جو اس کے پر بات کرتے ہیں امریکی میکمہ انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سارجنٹ کوربن شلٹرز کو جمعیرات کے روز فوجی اڈے فورڈ کیمبل سے گرفتار کیا گیا بیان کے مطابق گرفتار اہلکار پر بٹالیس ہزار امریکی ڈالرز کے عوض چین کو قومی دفاعی معلومات فرام کرنے کا الزام ہے بیان میں آئد کردہ فرد جن کے مطابق شلٹر جان دو ہزار بائیس سے چین کو امریکی قومی دفاع سے متعلق دستاویزات نقشے اور تصاویر فرام کرتا رہا ہے بیان میں بتایا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس اہلکار پر لڑکا تیاروں ہلیکاپٹروں اور ہیمارٹس اور امریکہ کے چینی فوش متعلق داخلی دستاویزات بھی چین کو دینے کا الزام ہے یہ ایک اہم بریکنگ نیوز تھی جو چائنہ سے ریلیٹیڈ ہی دوسری طرف بھارتی فلم پروڈیوسر نے جو دو ہزار کروڑ کی منشیات سمگلنگ کے الزام میں جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کے مطابق نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے دو ہزار کروڑ کی مبینہ منشیات سمگلنگ میں فلم پروڈیوسر جعفر صادق کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے بھارتی انسی بی کا مطانع ہے کہ ملزم جعفر صادق نے ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کے لیے کام کیا اور چار فلمیں بنائی انسی بی کو گزشتہ چار ماہ سے ملزم کی تلاش تھی انسی بی کے مطابق ملزم بھارت سے اسٹریلیا نیوزی لینڈ میں منشیات سمگلنگ کی کاروائیوں میں ملویس ہے جس نے اب تک بھارت سے ان دونوں ممالک میں دو ہزار کروڑ کی منشیات سمگل کی ہیں انسی بی نے بتایا کہ ملزم نے پنتالیس مرتبہ پینتیسو کلو افی ڈرین بیرونے ملک بھیجی ہیں ملزم کی گرفتاری چنائی میں دو ٹرین مسافر سے ایک سو اسی کروڑ کی منشیات برام ہونے کے بعد عمل میں آئی ملزمان نے یہ منشیات سریلنگ کا سمگل کرنی تھی انسی بی کے مطابق چنائی میں جن ٹرین کے دو مسافر سے چھتیس کلو منشیات برام کی گئی ہیں وہ دونوں میاں بیوی ہیں جبکہ برام کی جانے والی منشیات میں آئیس بھی شامل ہے یہ دو اہم خبریں تھی جو آپ کو بتانا اس نہیں ضروری تھی تاکہ آپ کو پتا چل سکے انٹرنیشنلی طور پر دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے چائنہ میں کیا کچھ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا میں ایک فلم پروڈیوسر نے اتنی بڑی جو سمگلنگ کی ہے اس کے متعلق آپ کو تمام ڈیٹیل بتائی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان پیر مہر کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ